تو آنے والے دنوں میں دیکھیں کیا کچھ اور قدم سیز فائر کو لے کر اٹھائے جاتے ہیں کیونکہ جو تمام میٹنگز ہو رہی ہیں وہ ناکافی ہی ثابت ہو رہی ہیں کیونکہ ان کی بات مانی نہیں جا رہی ہے یہاں پر جس طرح سے دباو بنایا جا رہا ہے اسرائیل پر خاص مہمان بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں راجن کوچر جی جڑ ہیں جو کی انٹرنیشنل افئر ایکسپرٹ ہیں اور اس کے رابعہ یو کے دیونات جی بھی جڑ چکے ہیں جو کی دیفنس ایکسپرٹ ہیں آپ دونوں کا بہت خیر مقدم ہے ہمارے خاص پروگرام میں راجن کوچر جی دیکھیں نیتن یاہو کسی کی بات ماننے کو یہاں پر تیار نہیں ہے امریکہ بھی اب دباو بنا رہا ہے کسی سپائر کو لے کر کوئی قدم اٹھایا جائے لیکن بزد ہے نیتن یاہو یہاں کی رافعہ پر چڑھائی کریں گے کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھئے اگر آپ پچھلے 48 گھنٹے میں آپ سیچویشن کو انیلائز کریں گے اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے اسرائیل میں پردرشن ہو رہے ہیں اور دو بیسک مانگ اسرائیل کی جنتہ کر رہی ہے پہلی مانگ یہ ہے کہ ہوسٹیجز کو چھڑھائے جائے اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے اور دوسری مانگ ہو رہی ہے کہ نیتن یاہو کا استیفہ مانگا جا رہا ہے تو یہ پریشر ابھی نیتن یاہو کے اوپر ہے کہ ہوسٹیجز کو جلدی سے جلدی ریلیز کرا جائے کچھ دن پہلے ایک سپیشل آپریشن میں اسرائیل نے دو ہوسٹیجز کو ریلیز کروایا تھا اور اب بھی سو کے تقریبہ ہوسٹیجز ہماس کی کسٹڈی میں ہیں تو ابھی نیتن یاہو کے پاس مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے پاس آپشنز لیمٹیڈ ہیں اپنے سروائیول کے لیے اور وہ بیسکلی یہ آپریشن جو رفع میں ہے یہ ہوسٹیجز کو چھڑانے کے لیے ایک فائنل جس کو ہم فائنل اسالٹ بولتے ہیں یہ وہ کرنے کو تیار ہے دوسرا یونائٹڈ سٹیٹس کا بھی رول میں اس میں اس لئے لانا چاہوں گا کیونکہ یونائٹڈ سٹیٹس کے اوپر جو پریشر یونائٹڈ سٹیٹس کو اسرائیل پہ ڈالنا چاہیے وہ پریشر ڈل نہیں رہا ہے کیونکہ یہ باتچیت سے پریشر نہیں ڈلتا ہے آپ کو کچھ ایکشنز لینے پڑیں گے یونائٹڈ سٹیٹس کو کہ اسرائیل کو روکنے کے لیے رفع میں جانے کے لیے بیکوز ایک بار اگر یہ رفع کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور جیسے آپ نے بتایا کہ اپروکسیمٹلی وان پوائنٹ فور ملین سیویلینز وہاں پہ رہ رہے ہیں تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ کتنی کیجوٹیز ہونے والی ہیں تو ابھی بائیڈن کو یہ باتچیت کرنے کا ٹائم نہیں ہے اس کو کوئی سخت قدم نکالنے پڑیں گے اسرائیل کو روکنے کے لیے پہلی بات اور دوسری بائیڈن یہ بھی جانتے ہیں کہ اسرائیل ایک بہت اہم ایل آئی ہے یونائٹڈ سٹیٹس کا ویسٹ اسیا میں اور اس کے بینا بائیڈن ویسٹ اسیا کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو یہ ایک کیچ ٹویٹی ٹو سیچویشن جس کو میں بولتا ہوں یہ کہ کیچ ٹویٹی ٹو سیچویشن بن کے آگے ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا تو وہ سوچ نہیں پا رہے ہیں کہ اب ہم کیسے اسرائیل کے اوپر انکش ڈالیں گے بکوز اور کوئی دیش سامنے نہیں آ رہا ہے اس چیز کو روکنے کے لیے اور اس کے پاس اتنا انفلونس بھی نہیں ہے اسرائیل پر آپ کو اگزامپل اگر میں دے دوں تو آپ دیکھ لئے رشا چائنا اور ایران یہ تین یا ٹرکی بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں یہ تین چار ایسے دیش ہیں جو انفلونس کر سکتے ہیں اسرائیل کو ڈیسیشن کو بدلنے کے لیے پر مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ دیش سامنے آئیں گے بکوز ان کی اپنی انٹریسٹ ہے ان کا اپنا نیشنل انٹریسٹ الگ ہے اور وہ اس لڑائی میں جھوڑنا نہیں چاہتے رشا آلڑی یکرین میں بزی ہے تو وہ اس کو یہاں پہ نہیں آئے گا بکوز وہی ایک لائکلی مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اگر اس کو رشا کچھ پریشر پڑے گا وہاں سے تو اور اس کو ایران اور اس کو رشا دونوں مل کے اگر ایسا کوئی آپریشن پلان اپنا کریں گے جو اس میں اسرائیل کے اوپر حملہ کر پائیں گے یا اس کو روک پائیں گے